السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ احباب خیریت سے ہوں گے آج ہم لیسن نبر 18 سٹارٹ کریں گے قائدہ احسن القواعد کا اور پیج نبر ہمارا ہے 25 تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ یا جو ہے اس کو ہم نہیں ریڈ کر رہے اس کے پاس کوئی سائن بھی نہیں ہے یہ جو فتحہ طویلہ ہے یہ اسلام کا سائن ہے تو اس یا کے پاس کوئی بھی سائن نہیں ہے میں پیچھے علف مدہ والے سبق میں بھی یہ بتا چکا ہوں صرف علف وہ واحد لیٹر ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی سائن نہیں ہوتا علف کے پاس کوئی بھی سائن نہیں ہوگا اگر علف کے پاس فتحہ کسرہ یا کوئی بھی سائن ہوگا تو وہ پھر کنورڈ ہو جائے گا حمزہ میں پھر اس کو ہم حمزہ زیر ای حمزہ پڑھیں گے اس لئے علف کے پاس کوئی سائن نہیں ہوتا تب وہ پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ بات سے لے کر یا تک جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کے پاس اگر سائن نہیں ہوگا تو ہم اس کو اگنور کریں گے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے اس کو سائلنٹ لیٹر بھی آپ بول سکتے ہیں یہ لیٹر نہ ہی پڑھے جائیں گے صرف لکھنے میں یادتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گے سپیشلی یہاں پر یا اس طرح آتی ہے انڈ میں اور واؤ جو ہے وہ کبھی کبھار آ جاتی ہے اور لام جو لیٹر ہے یہ بھی بیش میں آ جاتے ہیں تو اس کو پھر ہم نہیں پڑھیں گے تو صرف الف ایسا لیٹر ہے جس کے پاس کوئی سائن نہیں ہوگا تو ہم اس کو ریڈ کریں گے اگر کوئی سائن ہوگا تو اس کو حمزہ پڑھیں گے لیکن اب یہاں پہ جو یہ کنڈیشن ہے یا ہے اس کے پاس سائن نہیں ہے تو پھر اس کو ہم سائلنٹ چھوٹ دیں گے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے اگنور کر دیں گے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور کیونکہ یہاں پہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ لام ہے اس کے پاس فتحہ طویلہ سائن ہے تو اس کا سٹاپ ساؤنڈ ہے وہ بھی سیم ہوگا جب بھی کسی لاس والے لیٹر کے پاس فتحہ طویلہ سائن ہو تو اس کا سٹاپ ساؤنڈ سیم کرتے ہیں على سٹاپ ساؤنڈ تھوڑا سا ہم لمبا کریں گے جیسے علف مدہ پڑھتے ہیں اور فتحہ طویلہ جیسے نورملی پڑھتے ہیں سٹاپ ساؤنڈ بھی اسی طرح سے ہوگا چلیئے نیکس پڑھتے ہیں حمزہ زیر ای لام فتحہ طویلہ ل ایلہ سٹاپ ساؤنڈ ایلہ حمزہ فتحہ طویلہ آآ وفتحہ طویلہ وآآ آآ وآآ سٹاپ ساؤنڈ آآ وآآ سترا نیکسد فا فتحہ فا ها فتحہ فا ها دال فتحہ طویلہ دا فا ها دا سٹاپ ساؤنڈ فا ها دا حمزہ غين فتحہ اغ نون فتحہ طویلہ نا اغ نا سٹاپ ساؤنڈ اغ نا یا حا فتحہ یا حا یا فتحہ طویلہ یا یا حا سٹاپ ساؤنڈ یحیے تا را فتحہ تر یہاں پہ را کو ہم بولڈ پڑھیں گے تا را فتحہ تر دود فتحہ طویلہ دا تر دا سٹاپ ساؤنڈ تر دا میم کھسرا میم اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ علف ہے لیکن ہم علف نہیں پڑھ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی کیونکہ میم کے پاس کسرا ہے تو یہ میم کسرا می علف صرف فتحہ کے بعد پڑھ جائے گا اگر اس میم کے پاس فتحہ ہوتا تو پھر ہم میم علف فتحہ ما پڑھتے اور یہ علف مدہ ہوتا لیکن کیونکہ اس میم کے پاس فتحہ نہیں ہے کسرا ہے اس لئے یہ علف نہیں پڑھ جائے گا یہ علف بھی سائلنٹ ہوگا ٹھیک ہے علف صرف فتحہ سائلنٹ کے بعد پڑھ جاتا ہے میم کسرا می اب یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے نون فتحنا پڑھا ہے نون کے ساتھ علف نہیں پڑھا جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ علف فتحہ کے بعد پڑھا جاتا ہے تو یہاں پہ فتحہ ہے پھر بھی ہم نے علف نہیں پڑھا اس کی وجہ یہ ہے یہ جو لیٹر ہے حمزہ فتحہ نون علف جب بھی قرآن پاک میں یہ لفظ آئے گا تو آپ نے اس کو نون فتحہ ہی پڑھنا ہے اس کو شورٹ پڑھنا ہے انا اس کو انا نہیں پڑھنا جب بھی یہ لفظ آئے گا حمزہ فتحہ نون فتحہ نا انا ہم ایسے پڑھیں گے علف نہیں پڑھا جائے گا باقی جتنے بھی لیٹرز ہیں یا جس بھی طرح سے علف آئے گا فتحہ کے بعد وہ پڑھا جائے گا لیکن یہ ایک سپیشل کنڈیشن ہے یہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی اس شیپ میں یہ آئے گا علف انا میں تو اس کو ہم علف نہیں پڑھیں گے حمزہ فتحہ نون فتحہ نا انا اس کو ہم شورٹ پڑھیں گے ٹھیک ہے نیکس پڑھتے ہیں اب یہاں پہ نون کے پاس فتحہ ہے اس کے بعد علف ہے پھر بھی ہم علف نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ نیکس لیٹر کے پاس جوائننگ سائن ہے سکون ہے تو اگر نیکس لیٹر کے پاس سکون ہو یا شد ہو تشدید ہو تو پھر ہم درمیان میں اگر علف آئے گا تو اس کو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نون کو لام کے ساتھ جوائن کر دیں گے درمیان میں علف اور بعض اوقات یہاں پہ لام بھی ہوتا ہے بغیر کسی سائن کے اس کے پاس کوئی سائن نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں تو نون ڈاریک جو نیکس لیٹر ہے لام جس کے پاس سکون ہے اس کے ساتھ جوائن ہوگا نون لام فتحنل مینل سٹاپ ساونڈ بھی سیم ہوگا مینل اولا را فتح را ضاد و ضم دو را دو سٹاپ ساونڈ سیم ہوگا را دو کیونکہ لاسٹ لیٹر کے پاس لاسٹ لیٹر واو مدہ ہے اور جب بھی مدہ لیٹرز ان میں آتے ہیں تو سٹاپ ساونڈ سیم ہوتا ہے را دو ہمزہ فتح تبیل مین فتح م آم نون و ضمن آمانو سٹاپ ساونڈ سیم ہوگا آمانو مین لام فتح مل قاف آلیف فتح قا مل قا را کسر ری مل قار عین فتح مل قارع تضمت مل قارع سٹاپ ساونڈ مل قارع سٹاپ ساونڈ کے در ہاں پڑھیں گے مل قارع با لام کسر بل غین یا فتح غی بل غی با کسر بی بل غی سٹاپ ساونڈ بل غیب امید کرتا ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آج کے لیسن کے اندر ہم نے سیکھا کہ جب لاس لیٹر یا ہو اس کے پاس کوئی سائن نہیں ہوگا تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ جب لاس لیٹر فتح تبیلہ ہو تو اس کا سٹاپ ساونڈ سیم ہوگا اور اس کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ جب علف فتح کے بعد آئے گے تو پڑھا جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی بھی سائن ہوگا تو نہیں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے سیکھا کہ انا جو لیٹر ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے صرف قرآن پاک کے اندر یہی ایک لیٹر ہے اگر یہ انا آئے گا تو اس کو ہم علف مدہ نہیں پڑھیں گے شورٹ میں پڑھیں گے ازروائز علف مدہ ہی ہوگا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی سکھا کہ جب بھی کسی لیٹر کے پاس کونیکٹنگ سائن ہو جزم ہو یا تشتید ہو تو اس سے پیچھے جو سائن والا لیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ جائن ہوگا درمیان میں اگر علف لام واؤ یا کوئی بھی لیٹر آئے جس کے پاس سائن نہیں ہوگا تو وہ نہیں پڑھا جائے گا سائلنٹ ہوگا اور واؤ مدہ لیٹر یا مدہ لیٹر اینڈ میں ہوگا تو اس کا سٹاپ سون بھی سیم ہوگا ٹونٹی سکس کی پریکٹس کریں گے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں نیکس لیسن میں ملتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ